ایران کے آٹھ ڈرونز کو مار گرائیا گیا ہے اور یہ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ یوکرین کے اندر پیش آیا ہے یوکرین کے اندر اب جو صدر زلنسکی ہے اس کے ابائی شہر کو نشانہ بنایا گیا ہے ڈرونز کی مدد سے اور یوکرینی سکیوٹی فورسز کا یہ کہنا ہے کہ جو حملہ آور ڈرونز تھے جن کی تعداد غالباً بھی سے پچیس بتائی جاری تھی اس نے مختلف اطراف سے شہر کو نشانہ بنایا ہے اور اس میں کم از کم ایٹ ایران کے ڈرونز جو ہیں آٹھ جن کی تعداد ہے ان کو چھوٹ ڈاؤن کر دیا گیا ہے اور یہ جو ڈرونز ہیں یہ شہید 136 ڈرونز تھے اسے پہلے بارہ ڈرونز کی بھی خبر آئی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کی کہ بارہ ڈرونز یوکرین نے مار گرائے ہیں وہ ڈرونز مہاجر 6 ڈرونز تھے اور آج جو ڈرونز گیرائے گئے ہیں یہ شہید 136 ڈرونز ہیں ایران اور یوکرین بھی آمنے سامنے ہیں کیونکہ ایران کے ایمبیسٹر کو یوکرین نے ملک مدر کر دیا ہے اور یہ الزام لگایا ہے کہ ایران لگا تھا رشیہ کو ڈرونز اور مزائلوں کی مدد سے مدد کر رہا ہے اور وہی مزائل پھر یوکرین کے خلاف استعمال کیے جا رہے ہیں یہ جو خبر آئی ہے یہ ایک بہت ایران کے لیے بڑا ڈیتھ بلو ہے تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس مجود گھنٹی کے نشان کو دبالیں تاکہ لیٹس نوز آپ تک پر وقت پہنچتی گے اس سے پہلے بارہ ڈرونز کی خبر آئی تھی وہ بارہ ڈرونز جو ہیں وہ گرائے گئے تھے اور آج آٹھ ڈرونز کی خبر نکل کر سامنے آئی ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ رشیہ لگا تار اس ریجن کے اندر ایران چائنہ پاکستان افغانستان کے اندر اپنا انفلوئنس بڑھا رہا ہے انفلوئنس بڑھا کر وہ نہ صرف یہاں سے ہتھیار لے کر اپنے ملک کو سٹران کر رہا ہے بلکہ امریکہ کی ہیجمنین ریجن سے ختم کر رہا ہے اس کے علاوہ صدر ولادمیر پیوٹن کو دھمکی دی ہے صدر ولادمیر پیوٹن کو یہ کہا ہے کہ امریکہ ہر طریقے سے رشیہ کو نقصان پہنچائے گا اور یہ جو صدر ولادمیر پیوٹن نے کیا ہے اس کا خامیازہ صدر ولادمیر پیوٹن خود بھکتیں گے خبر یہ بھی ہے کہ رشیہ نے ساتھ مختلف علاقے جو کہ یوکرین کے تھے ان کو کانسٹیوشن کے اندر امنڈ کر کے اپنے علاقوں میں شامل کر لیا ہے جس میں دونباس لوناسک اور اس طرح کے بڑے بڑے علاقے اور یہ علاقے رشیہ کے لیے اور پوری یورپ کے لیے بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے کیونکہ پوری دنیا کا پانچ فیصد مادنیات اب رشیہ کے پاس چلا گیا ہے پوری دنیا نے یہ جو ریفرینڈم ہوا ہے حال فی الحال کے اندر جس کے نتیجے میں ساتھ مختلف علاقوں کو رشیہ نے اپنے علاقوں میں زم کیا ہے اس کو بڑا کنڈیم کیا ہے بہت زیادہ مضامت کی گئی ہے اور یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے رشیہ اور امریکہ کے درمیان کسی وقت بھی جنگ بڑک سکتی ہے اور اسی وجہ سے امریکہ اپنے الائز کے ساتھ مل کر یوکرین کی ہر طریقے سے مدد کر رہا ہے اور نہ صرف یوکرین کی مدد کر رہا ہے بلکہ وہ ممالک جو رشیہ کو سپورٹ کر رہے ہیں جیسے چائنا، شمالی کوریا، ایران ان کے بھی اوپر کافی بڑے سنگشنز لگائے ہیں تاکہ وہ اپنے ہتھیاروں کو اکسپورٹ رشیہ نہ کر پائیں موسیقی موسیقی